الحمدللہ وبدالعالمین والصراط والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درس مناد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج آٹھوں لیکچن ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے ولادت تک اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا جو انوان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کتب سماویہ میں یعنی پہلی کتابوں میں اور انبیاء اکرام علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے تحت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی امت کے سامنے نہ کیا ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرہ نہ کیا ہو اور امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے جو امتیں ہیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہ مانگی ہوئی تو جو امتیں تھی وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یعنی پہلی امتیں دعائیں مانگا کرتی تھی اس کی شہادت قرآن پاک میں مجود ہے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک فرمانے آلی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں یعنی کہ وہ دعا جو تمیر کعبہ کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس دعا کا جواب ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوش خبری سنائی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ احمد ہوں جس کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں تمام صابقہ کتب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر موجود تھا بحقی نے ابن عباس سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جاروہ بن عبداللہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی باردھا میں عرض کرنے لگے قسم ہے اس رب زلجلال کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوث کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصاف کا تذکرہ ہنجیل میں پایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بشارت دی گئی ہے ابن بطول یعنی عضب عیسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ عز و جل نے بھی قرآن پاک میں اس چیز کی شہادت فرمائی کہ جو اس نبی کی اتباہ کرتے ہیں جن کا ذکر وہ توریت اور انجیل میں اپنے پاس دکھا ہوا پاتے ہیں یعنی توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے ساتھ بھی انتابق فرماتے ہیں کہ ابو نائم نے دلائل کیا کہ یہودی علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اصاف کا ذکر کیا کرتے تھے اور جس وقت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے جو یہودی علماء تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر تھا وہ کیا کرتے تھے ان کے اصاف بیان کیا کرتے تھے ان کا انتظار کر رہے تھے اور جس وقت کوکب احمر طلوع ہو گیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ستارہ بتا رہا ہے کہ اب وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں وہ آخری نبی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان کا اسم مبارک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ اسی شہر مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس وقت رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترائیت پر جو تذکرے تھے اس حوالے سے عبداللہ بن سلام جو کہ ایک یہودی عالم دین تھے ان کی تصریح بھی موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ترائیت میں یوں موجود تھا کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے ہم نے آپ کو خوشکبدی دینے والا بنایا ہے ہم نے آپ کو بروقت ادا کرنے والا بنایا ہے اور ہم نے آپ کو امیدوں کے لئے پناہ گام بنایا ہے آپ میرے بندہ خاص ہیں میرے خاص رسول ہیں میں نے آپ پہ نام متوقتل رکھا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ سخت بولنے والے ہیں نہ سخت دل ہیں نہ بزاروں میں شور کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں سبحان اللہ اسی طرح امم الممنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا والد اور چچا دونوں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بچے بھی گھر میں وجود تھے لیکن جب بھی باہر سے آتے مجھے اپنے ساتھ سینے سے لگا لیتے مجھے پیار کرتے تو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے کبہ میں قیام کیا صبح کے وقت میرے والد محترم اور چچا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے اور شام کو واپس آئے جس وقت وہ شام کو واپس آئے تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے کھکے ہوئے تھے اور پریشان دکھائی دیتے تھے میں حسب ممول ان کے سامنے آئی انہیں مرحبہ کہا لیکن انہوں نے میرے طرف نہیں دیکھا پھر میں نے دیکھا کہ وہ اندر چلے گئے اور میں نے اپنے چچا کو اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم یہ وہی ہے یہ وہی ہے جن کا ذکر توریت میں موجود ہے تو چچا نے پوچھا میرے والد کو کیا آپ نے توریت کی ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھ لی ہیں تو فرماتی ہے کہ میرے والد اور چچا کے درمیان جس وقت یہ نشانیوں کی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہچان لیا ہے تو جواباً انہوں نے یہ کہا کہ اب میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا میں ان سے عداوت کرتا رہوں گا جیسا کہ حضرت ساٹھ بن ثابت نے یہ کہا کہ یہودی علماء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہچان چکے تھے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقار کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے ان سے بغض رکھتے تھے اور یہ بغض اور عداوت اور حسد یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ سارے نبی بنی اسرائیل سے آئے ہیں تو آخری نبی جو ہے نبی آفر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی بنی اسرائیل سے آنے چاہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل نے سے تشریف لائے تو کس لیے یہ ان کا بغز اور اداوت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے قابل اخوار سے پوچھا کہ اے کاب تو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرائیل کو ترہیت میں کیسا پاتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ جانا ہے ہم نے ترہیت میں یہ پڑا ہے کہ ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہوگا مکہ میں پیدا ہوں گے بدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے اور ملک شام ان کے ملک میں شامل ہوگا نہ بزاروں میں شور مچانے والے ہوں گے نہ آپ سخت دل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معاف رما دیں گے اور بخشش عطا فرمائیں گے یہ سارے حوالجات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس بات کی طرف شاہد عادل ہے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوئی تھی ان کا ذکر ان کی یاد ان کے عصاف کا تذکرہ اس وقت بھی دنیا میں موجود تھا اور ہر امت کو اس کے نبی میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے عصاف سنائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا گزشتہ جو نبی تھے انہوں نے حکم دیا تھا اللہ عز و جل کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انبیاء کرام علیہ وسلم جس ہستی کا ذکر خیر اپنی زبان پاک سے کریں اللہ عز و جل نے ہمیں اس پیارے اس خوبصورت اس نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا سبحان اللہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم نبی آخرزما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام رفیق کو ہمیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے ان کی اتباہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین